اشتركوا في القناة والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الزكر والانسا ان سعيكم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخرة والاولى فانزرتكم نارا تلغى لا يسلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بُطِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْدَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق الله العصير رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقظة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمه اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین جیسا کہ میں تقابل میں ارش کر چکا ہوں اس کے اندر اب قسمیں جو ہے وہ کم ہو گئیں اور مخسم علی جو ہے اب اس کی شرح و بست ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے زیادہ مشابہ سورہ انفطار سے وہاں اضا والی آیات چار رہ گئیں اب اس کے بعد آگے بھی ساری اسی کی شرح ہے اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین آیات میں قسمیں اس کے بعد مقسم علی ایک آیت میں آگیا ہے لیکن پھر اسی کی شرح ہے جو تفصیل ہو رہی ہے آخر تک تو سورہ تقویر سے مشابہ ہے سورہ شمس اور سورہ انفطار سے مشابہ ہے اپنے اسلوب میں یہ سورہ اللہ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے تاری ہو جائے دھاپ لے اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے یہ باب تفعول ہے وہاں باب تفعیل تھا یہاں تفعول ہے خود روشن ہو جانا اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے یا شاہد ہے گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے اور جو بنایا اب یہاں پر بھی وہ دونوں رائیں ذہن میں رکھ لیجئے میں ارز کر چکا ہوں ما مشتریہ یا ما بمانی من ایک مفہوم یہ جس نے بنایا مزکتر اور مونس نر اور مادہ اور جو بنایا نر اور مادہ یعنی یہ جو اس میں اس کی خلقت کے اندر جو حکمتیں مزمر ہیں جو کسی کی خلاقی کا مظہر ہے وہ ہے کہ اس نے نر اور مادہ کی تقسیم کی اور اس نر اور مادہ کی تقسیم سے ہی پھر وہ ایک توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے چلا بقائے نسل پریزرویشن آف دی سپیشیز وہ در حقیقت اسی نر اور مادہ کا جو فرق اور تفاوت ہے اس سے اب ان قسموں کے بعد مخصم علیہ کیا ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا یقیناً تمہاری سعی تمہاری بھاگ دور تمہاری محنت یہ بھی مختلف ہے یعنی جو رخ تم نے اختیار کی ہے وہ بھی مختلف ہے شتہ شتید کی جمع ہے شتید کہتے ہیں مختلف متفرق الیدہ الیدہ تو جہاں وہ بات تھی کہ تمہارے اندر خیر اور شر کے دائیات ہیں پھر قخلت افلاح من زکاہ وقد خواب من دساہ بلکل وہی بات یہاں آئی تِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا لیکن میں ارز کر چکا ہوں لفظ سعی یہاں پر بہت اہم ہے کہ اس کے اندر در حقیقت خود انسان کی اپنی سعی یہ معین کر رہا ہے کہ یہاں پر اصل میں فائل جو ہے انسان خود ہے یہ اس کا اپنا فری چوائس ہے اپنا اختیار ہے جس کو بروے کار لاکر وہ اپنی سعی کا رخ معین کرتا ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا یقیناً تمہاری سعی و جہود تمہاری محنت جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے ہے اس کے لیے جیسے کہ سورة النجم میں کہا گیا ہے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَانَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کی جس کے لیے اس نے محنت کی ہے سعی کی ہے جن دو جہود کی ہے بھاگ دوڑ کی ہے تگو دو کی ہے دنیا میں بھی بغیر تگو دو کی کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا تگو دو کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی ایک دنیا کے لیے محنت ہے اور ایک آخرت کے لیے محنت ہے کرنی ہوگی وَاللَيْسَا يَهُو سَوْفَ يُرَا البتہ اس پر اسے مطمئن رہنا چاہیے بلیسٹ ایشورڈ کہ تمہاری صحیح جو ہے ضائع ہو نہیں ہوگی وہ تمہیں دکھا دی جائے گی جیسے آگے چل کر آئے گا کہ جس کسی نے بھی کمائی کی ہوگی مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا اور جس نے مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا اس کی کمائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لیے گی تو اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اسی صحیح کے لیے بڑی پیاری آیات ہے صورت النحل کی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَوْنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا جو کوئی شخص بھی عمل کرتا ہے اچھے چاہے وہ مرد ہو چاہے اور مذکر ہو یا مونس لیکن ہو مومن تو ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی ایک حیاتِ طیب آتا فرمائیں گے یہاں پر بھی اور آخرت میں تو ہے ہی اسی طرح فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا یہ سورہ مریم میں تو یہ انسان کی اپنی سعی ہے اپنی محنت ہے اور یہ تو قرآنِ مجید میں یوں سمجھ یہ کہ سیکھو مرتبہ تو کم سے کم ہوگا ایمان کی فوراً بعد عملِ صالح اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَّالِحَاتِ تو یہ ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا اب اس کے بعد کا جو مضمون ہے یہ بھی میرے نظری قرآنِ حکیم میں حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے تین تین صفات آئی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک صفت اس کے بعد دوسرا قدم تیسرا قدم جس نے یہ تینوں گھاٹیاں امور کر لی وہ اتقا ہوگا سب سے متقی انسان اور یوں سمجھئے کہ یہ مقام اور مرتبہِ صدیقیت ہے نبوت سے متصل مرتبہِ صدیقیت تین اعصاف ایسے ہیں کہ ان میں انسان اگر پورا اتر جائے تین مراحل ہیں ان سے گدر جائے تو وہ مقامِ صدیقیت پر فائز ہو جائے اس کے برخص منفی ہیں جیسے ایک طرف پلس ون پلس ٹو پلس ٹری یہ مقامِ صدیقیت تک چلا گیا مائنس من، مائنس ٹو، مائنس ٹری یہ مقامِ اشقا سب سے زیادہ شقی آگے آرہا ہے سورت میں اتقا اور اشقا دو مقابل میں آرہے ہیں افعلو تفصیل کے سیغے یہ شقاوت بدبختی، نامرادی، ناکامی کی انتہا ہے جو ان تینوں سے محروم رہا کوئی ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا تو پہلا مرتبہ جو ہے اور وہی ہے اصل میں اس سورت کا مضمون یہ جان لیجئے اصل مضمون وہ ہے مقامِ صدیقیت کی وضاحت در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون لیکن چونکہ اصول میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ تورف الاشیاء بے ازدادہا اشیاء ظاہر ہوتی ہیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں اپنے جو انٹونیمز ہیں جو متزاد شئے ہیں اس کے تقابل میں وہ حقیقت اور اجاگر ہوتی ہیں دن کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے رات کے پس منظر میں رات اگر نہ ہوتی تو دن کی حقیقت کو ہم نہ سمجھ پاتے ہیں اور رات کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے دن کے پس منظر میں اگر دن نہ ہوتا تو رات کی حقیقت کو ہم کیا سمجھتے ہیں تو تورف الاشیاء بے ازدادہا یہاں اس وجہ سے وہ برخش مضمون بھی آگیا ہے اشقائیت والا مضمون ورنہ اصل میں جو مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ در حقیقت مقامِ صدیقیت چنانچہ میں دو اقوال آپ کو سنا رہا ہوں حضرت قفال رحمہ اللہ کا قول ہے امام راضی نے نقل کیا ہے نزلت حاضح سورت حاضح سورتو نازل ہوئی ہے یہ سورت مبارکہ فی ابی بکر و انفاقہی علی المسلمین یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق جو صدیق اکبر ہے نزی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں اور انہوں نے جو انفاق کیا مسلمانوں پر بڑی خطیر رقمیں خرچ کی اور وہ ضعفہ بچارے جو غلام اور کنیزیں تھیں جو ایمان لے آئے تھے اور جن پر پہاڑ پڑے جا رہے تھے ظلم و ستم کے انہیں خرید خرید کر اور مو مانگے دام دے کر انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے تو نزلت حاضح سورتو فی ابی بکر و انفاقہی علی المسلمین یہ تو ہے حضرت قفال کا قول خود امام راضی رحمت اللہ نے ایک عجیب قول جو ہے وہ سورت الدحا جو اب اگلی سورت آئے گی اگلا جوڑا جو ہے اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری سورتو واللیل سورتو ابی بکر و سورتو والدحا سورتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ یہ سورت اللیل جو ہے یہ سورہ ابی بکر ہے حضرت ابو بکر کی شان میں اور سورت الدحا جو آئے گی والدحا واللیل ازاس جا اور سورت الانشراح دونوں مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتی ہیں وہ ہے حضور کی شان میں وہ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو مضمون شروع ہوا قد افلح من تزکا سورت العلیل اس کی ذراسی شرائع قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها اس کا جو نقطہ عروج ہے بلند ترین منزل جس تک کہ انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے یہ ہے انسان کی اپنی سعی سے حاصل ہونے والا مقام اس سے اوپر کا مقام مقام نبوت ہے یہ تو پہلے بھی وہبی تھا اور اب تو اس کا سلسلہ بندی ہو گیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بعد پہلے بھی وہ انسان کی سعی و جہد اور اپنی کوئی محنت اور مشقت اس سے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ خالص وہبی شئے ہیں وہ اقتصابی شئے نہیں تھی نبوت اور اب تو دروازہ بندی ہو گیا تو شارٹ اف نبوت جو بلند ترین مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے تو صورت الشمس کے بعد صورت اللیل میں یہ مضمون اس کلائمکس تک پہنچ گیا کہ جو بلند ترین مقام ہے انسان جو اپنی سعی سے اپنی سعی سے جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ ہے مقام صدیقیت اور وہ مضمون ہے اس صورت مبارکہ میں اب اس سے بلند جو ہے وہ وہبی معاملہ ہے وہ نبوت رسالت ہے وہ مضمون ہے صورت الدہا اور صورت الانشراہ کا اس طریقے سے تدریجا اس چہار صورہ نور و ظلمت کے اندر یہ مضمون جو ہے تدریجا ارتقاء پا کر اصل میں تکنیل کو پہنچے گا اصل لکتہ اروج تو ہے صورت الدہا اور صورت الانشراہ لیکن انسانی سعی اور محنت کے دائرے کے اندر اندر اس کا لکتہ اروج جو ہے وہ اس سے صورت اللیل میں آ چکا ہے اب نوٹ کیجئے وہ تین اوصاف کیا ہیں جو انسان اپنے اندر جمع کر لے تو مرتبہ صدیقیت تک فائز ہو جائے گا یہ دروازے بند نہیں ہے ابھی صرف دروازہ ایک ہی بند ہے مقام نبوت کا صدیقیت شہادت یہ مراتب کھلے ہوئے اولائکم علزین عنام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین انہو حسن اولائک رفیقہ تو یہ چار مدارج ہیں صالحین یہ بیس لائن ہے صالحین اہل ایمان اس کے اوپر مرتبہ شہادت اس سے ولند تر مقام صدیقیت اس سے اوپر مرتبہ نبوت و رسالت وہ ہے گویا کہ آوٹ آف ریچ انسان کی وہ اپنی محنت کے دائرے سے باہر اپنی محنت کے اندر انہ سا یکن کا دائرہ جو ہے وہ جا کر ختم ہو جائے گا مرتبہ صدیقیت پر لیکن اس وقت میں یہ ارز کر رہا تھا اب بھی یہ مراتب بند نہیں ہے وہ تین اصاف جو مقام صدیقیت تک پہنچانے والے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا تو وہ شخص جو دے عطا اپنا مال خرچ کرے صدقہ خیرات غربہ پر مساکین پر اب نوٹ کر لیجئے سورة البلد فَلَقْتَهَمَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَا الْعَقَبَةِ فَكْرَقَبَةِ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةِ اسی طریقے سے یاد کر لیجئے سورة حدیث گھبراو نہیں مسلمانوں اگر تم اپنے دنوں میں جھاکو اور محسوس کرو کہ ویرانی ہے گھبراو نہیں اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُحِي الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلْئِ اُولَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ مقام شدیقیت اور مقام شہادت تک رسائی ہو سکتی ہے بریک کھول دو گاڑی کو بریک لگا ہوا ہے تم کتنا ہی ایکسیلیٹر دباؤ گاڑی نہیں چلے گی بریک کھولنا ہوگا وہ بریک کیا ہے مال کی محبت حب دنیا اور حب دنیا کا سب سے بڑا مظہر حب مال مال لگاؤ خرچ کرو دے دو اس نجاست کو دھوڑا لو پاک کر لو اپنے دل کو حب مال سے اب لگاؤ ایکسیلیٹر دباؤ اب تمہاری اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے مرتبہ صدیقیت بھی ہے مقام شہادت بھی ہے پہنچو ہمت کرو یہ ہے در حقیقت وہ مضمون جو اب آ رہا ہے آخری مرتبہ یہاں یہ پہلا وصف اعتاہ مال کی محبت نہ ہو بریک نہ لگا ہوا ہو وہ آیات بھی ذہن میں رکھیے لن تنالو البن رہتا تنفقو مما تحقو یہ سورہ بلد میں میں یہ سب بیان کر چکا ہوں لیکن ایک چیز بیان انہیں سے رہ گئی تھی عبادات اسلامی میں سے زکاة کا لفظ بھی لیا گیا ہے اسی عبادت کے لیے جو مالی عبادت ہے تذکیہ کی جو گفتگو ہم کل کر چکے ہیں تذکیہ کیا ہے نفس کے ارتقاء اور انسان کی ترقی جو ہے روحانی اس کے راستے میں جو موانے ہیں انہیں دور کرنا تاکہ وہ نشو نما پائے پاک کر دینا موانے کو ہٹا دینا جیسے کہ وہ مالی جو ہے وہ کھرپا لے کر جھاڑ جھکار جو ہے وہ کھاڑ کر تھیج دیتا ہے اسی طریقے سے وہ موانے جو ہے انسان کی روحانی ترقی میں ان کو دور کرنا اور پھر اس کو ارتقاء دینا اس کو نشو نما دینا یہ ہے تذکیہ اور زکاة وہ عبادت ہے جس کا تعلق ہی انفاق مال سے ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی خسنودی کے لئے رضا جوی کے لئے مال خرچ کرنا تو پہلا بصف ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَاهَ دوسرا وَتَّقَا یہ تقوی آ چکا ہے أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تقوی اس کا اثر مفہوم ذہن میں رکھئے جس کی اندر وہ مورا لا موجود ہے مؤثر ہے جو نیکی بدی میں انتیاز کرتا ہے جو نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے بدی سے رکھتا ہے جس میں ایک احساسِ مسئولیت ہے جو پھوک کر قدم رکھتا ہے کوئی غلط کام نہ کروں کسی کا دل نہ توڑ دوں کسی کے احساسات کو مجروح نہ کر دوں کسی کی عزت پر حملہ نہ کر دوں کوئی حرام شہ اپنے پیٹ میں نہ ڈال دوں یہ ایک احساسِ ذمہ داری ایک انر ریسٹرینٹ ہو انسان کے اندر اندر سے کوئی شہ روک رہی ہو یہ تقویٰ ہے یعنی خیر اور شر کی تمیز کا برطرار رہنا اور دعیہِ خیر کا کچھ غالب ہونا بدی سے روکنا نفسِ لبوامہ کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہو ایک بیدار نفسِ لبوامہ ایک لیونگ کانشنس انسان کا تیسری چیز وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ تو تصدیق کی اس نے بہت اندہ بات کی یہ حسنہ کی تعبیر کے اندر بہت سے مختلف جو ہے قول موجود ہیں سب سے اہم قول جس پر کے تقریباً ہمارے تمام متقدمین کا اجماع ہے اس سے مراد ہے الْقَلِمَةُ الْحُسْنَةِ جو سب سے اچھا کلمہ ہے الْقَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ لَا آئِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ یعنی جو دعوتِ رسالت کی دعوتِ رسالتِ محمدی کا جو ایک یوں سمجھئے کہ نٹس شیل میں جو لُمِ لُبَاب ہے جس نے اس کی تصدیق کی اور اس کے اندر عموم کو بھی لیجئے ہر خیر کی ہر بھلی بات کی تصدیق اس کو آپ اپنے اوپن بھی تاریخ کریں تو ایک ہر شخص کا تجربہ ہے کہ کبھی بحثم بحثہ میں گفتگو میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ مخالف کی بات زیادہ مصبوط ہے اس کی دلیل زیادہ قوی ہے میری بات کمزور ہے اب آپ کے سامنے دو راہہ ہے یا تو صاف مان لے ٹھیک ہے بھئی میں غلط تھا میری بات صحیح نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہے میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اس میں ذرا کسر نفسی ہوتی ہے جھوٹی آنا جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے نہیں نہیں ہڑے رہو ڈٹے رہو جگڑتے رہو بحثم بحثہ کرتے رہو دلیل کم وزنی ہے تو کیا ہے آواز بڑھا دو شور کے ساتھ جو ہے غالب ہو جاؤ یہ ہے انسان کے اندر اس کا جو نفس امارہ کے خامخواہ اس کے سامنے شکست کیوں قبول کی جائے اور آدمی لگا رہتا ہے بحثم بحثم اسی کا نام ہے وہ عصبیت جاہلی اسی کا نام ہے تعصم اسی کا نام ہے ہردرمی اب یہ دو رہا ہے ایک شخص میں یہ وصف اگر ہے کہ آمادہ رہے جو خیر کی بات آئے جو صحیح بات آئے جو دل کو لگ جائے فوراں کمول کر لوں گا اس میں کوئی شہر رکاوٹ نہیں بنے گی کہ میری عزت کو اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تالیاں پٹ جائیں گی لو جی یہ تو ہار گئے فلان جیت گیا اس خوف سے بلکل انسان آزاد ہو کر آمادہ رہے جو اچھی بات سامنے آئے جو امدہ بات جو قوی دلیل فوراں تسلیم کریں یہ اصل میں صدیقیت کا سب سے اونچا جو وصف ہے وہ یہ ہے یہاں جو مار کھا جائے گا چاہے پہلے دو قدم دو اٹھا چکا ہو لیکن یہاں مار کھا گیا تو گیا البتہ جو دوسرے قدم پر مار کھا گیا وہ اس سے بھی زیادہ شکی ہے جو پہلے ہی میں شوٹ ہے اس کے اندر وہ ہی نہیں ہے تو وہ عشقہ ہے وہ تو پھر گویا کہ انتہائی بد مخت انسان ہے تو یہ مدارف قائم ہو جائیں گے کہ صدیقیت یہی تو ہے اصل صدیقیت جیسے ہی حضور نے دعوت پیش کی فوراں تصدیق ٹھیک ہے دل کو بات لگی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں تو زیادہ بڑا اہدہ رکھتا ہوں محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس قریش کی جو ٹرائبل ہائرارکی تھی اس کا کوئی عہدہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کے پاس اتنا حساس منصب تھا کہ قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے خون بہا کتنا ہوگا اس مقتول کا کس قدر سنسٹیو ایشو ہے ٹرائبل زندگی کا یہ عہدہ تھا ان کے پاس حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں پھر حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے بال ان کا ذاتی تھا وہ کچھ بیوی کا تو نہیں تھا جو بھی میارات وہاں کے ہیں میں اس کے اعتبار سے تقابل کر رہا ہوں ورنہ کہاں حضور کی شان اور کہاں ابو بکر بہرحال زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا کہاں نبوت اور کہاں ان کی تصدیق کرنے والے لیکن یہ کہ عام انسانی میارات کے اعتبار سے سوچئے تو حضور کے پاس تو اپنا کوئی پیسہ تھا ہی نہیں سرمایہ تھا نہیں وہ لوگ یہی جانتے تھے یہ ساری دولت تو بیوی کی ہے خدیجہ کی ہے ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں اس اعتبار سے دنیاوی پہلوں سے حضرت ابو بکر بلند تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بظاہر لیکن کوئی چیز آڑے نہیں آئی حضور کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں کیا یہ بات راستے میں رکاون بنی نہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے صحیح بات ہے فورا تسلیم کرو یہ ہے تصدیق بالخسنہ فاما من عطاب ان چیزوں کو سمجھئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نے اور اگر ہم خود اپنے اندر محسوس کریں کہ کج بحسی اور بحسم بحسا اور اپنی بات کی پچ اور اپنی بات پر اڑ جانے کا کوئی مادہ ہے اس کو نکالیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ گویا کہ مقام صدقیقیت کی طرف پیش تدمی میں اس میں اپنی انانیت جھوٹی نفس عزت نفس کو آڑے نہ آنے دیجئے فاما من عطا وطقا وصدق بالخسنہ فسنو یسروہو لليسرا یہ تحصیر کا وہ مضمون آ گیا جو صورت العالی میں آ چکا ہے وَيُنُّو یسروكَ لليسرا اور اس کے اعتبار سے وہ پورا پسمندر ذہن میں رکھئے انسان ارادہ کرتا ہے لیکن انسان کے ارادے سے کوئی عمل مجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تیثیر نہ ہو جائے بلکہ پہلے درجے میں تو لفظِ اذن ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو پتہ بھی جنبش نہیں کہا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو پھر اس سے آگے بڑھ کر توفیق معافقت پیدا کر دینا ہمارے مزاج کے اندر کسی کام کے لیے اس سے آگے تیثیر آسان کر دینا انسان ایک مرحلے پر محسوس کرتا یہ تو بڑی سخت چڑھائی ہے نہیں چڑھ سکوں گا میں لیکن ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا معلوم ہوتا ہے اتنا مشکل تو نہیں تھا جتنا پہاڑ مجھے یہ نظر آ رہا تھا ایسا مشکل تو نہیں تھا وہاں یہ تیثیر ہے اسی طریقے سے بے حیائی کی طرف انسان پہلا قدم اٹھا دے اس کے بعد دس درجے اور آگے بڑھے گا اس کے بعد سو درجے پہنچ جائے گا وہ میں بیان بھی کر چکا ہوں ملتانی ایک کہاوت کے اعتبار سے بھی کہ تیندے تیندے بندہ تھی جانتا ہے وہ بجے رفتہ رفتہ جو ہے نہ بالو کتنی گندگیوں میں اور کتنی پستیوں میں انسان پہنچ جاتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور پھر بیڑا غرق ہوا اور قار مزلت کے اندر جو ہے تحت السرہ میں انسان پہنچ گئے یہ تیثیر ہے اللہ کی طرف سے خیر کی طرف آوگے اللہ آسان کر دے گا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ اب یسرہ جو ہے اس کی آخری اس کا مصداق ہے جنت ہم اس کو آسان کر دیں گے بڑی آسانی کے لیے یعنی سہج سہج آسان کرتے ہوئے حق کی منزلیں تیہ کراتے ہوئے سنوک کے مراحل تیہ کراتے ہوئے عملِ صالح کی تمام منزلوں سے گزار کر اور پھر جنت تک پہنچا دیں گے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ سے مانگئے مانگیں گے تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے بھی تیثیر فرمائے اور ان راستوں کو کھول دیں اب اس کے برقز دیکھئے کس قدر اس میں ربط ہے اور کت قدر الفاظ ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے جتنا موٹی جو ہے اسٹرہ ٹکے ہوئے یہاں پر اعتا کے مقابلے میں وہ شخص کے جو بخل سے کام لیتا ہے حریص ہے دولت کا سیند سیند کا دکھتا ہے مال کی محبت نتیجہ تن یتیم کی کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون على طعام المسکین و تاکلون التراث اکل اللمہ و تحبون المال حبا جمع یہ کیفیت یہ ہے بخل اعتا کے مقابلے میں اماما بخلا الفاظ ایک دوسرے کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں روشنی ڈال رہے ہیں اس کے بعد وہاں تقوی تھا یہاں استغنا استغنا کیا ہے؟ بے پروائے لا ابالیانا انداز جاتے ہوئے جو چاہے کر دیا یہ سوچہ ہی نہیں کہ کس کا دل توڑ رہا ہوں کس کے جذبات مجرور کر رہا ہوں کس کی عزت پر میں نے حاملہ کر دیا ہے کس کا مال میں نے ہڑک کر لیا ہے پروائی نہیں ایک بلکل ایک ایسی کیف استغنا بے پروائی لا ابالیانا انداز فلا ابالیانا انداز یہ کوئی پروائی نہیں لا ابالیانا انداز بے پروائی یہ تقوی آدمی تھوک تھوک کر قدم رکھ رہا ہے سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کسی کا حق تو میں نہیں سلب کر رہا کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہا کوئی حرام لکمہ تو نہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے یہ ہے تقا فاما من آتا و تقا اور بے پرواہ ہو کر جو جی میں آیا کر گدرے جہاں بھی ہاتھ پڑا پڑ سکتا ہو ہاتھ ڈال دیا جو چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہو کر لو بائی حک اور بائی کروک صحیح اغلط یہ استغناء ہے وَأَمَّا مَنْبَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا تقذیب اچھی بات امدہ بات صحیح بات دل گواہی دے دے کے صحیح بات ہے پھر بھی جھٹلا دے دے یہ گویا کہ اٹس سیلز ڈی فیٹ آف ڈی پرسن اب اس کی قسمت ختم ہوئی قسمت کے اوپر بہر لگ گئی دونوں منزلیں چڑھ آیا تھا لیکن تصدیق بالحسنہ سے محروم رہا اور تقذیب بالحسنہ اس کی اگر اس کے صدور ہو گیا تو گویا کہ محروم رہ گئی البتہ یہ نور کر لیجئے فَسَدُ وِيَسِّرُ وِلِلْ اُسْرَابِ اس کی وضاحت کے ضرورت نہیں جو شصیر ابھی اس اختیار کرے گا یہ اوصاف جمع کر لے گا اپنے اندر قدم با قدم اس راستے پر آگے بڑھے گا اس کو ہم سہج سہج آسان بنا دیں گے اسرہ کے لیے وہ الوسرہ جہنم سختی کی جگہ وہ جہاں پر کے اس کے لیے وہ عذاب ہی عذاب ہے اور سختی ہی سختی ہے رفتہ رفتہ مہا پہنچا دیں گے یہ تیسیر کا فلسفہ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْ يُسْرَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْ اُسْرَا یہ جو تین اوصاف با مقابلہ تین اوصاف آئے ہیں میں نے جو قرآن حکیم میں جو خاص بعض مضامین ایسے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے بعض چیزوں سے خصوصی مناسبت ہوتی ہے میں جب میڈیکل کا طور پر علم تھا تب بھی مجھے نفسیات سے خصوصی شغف تھا اور اگر میں کوئی سپیشلائزیشن کرتا وہ تو یہ کہ اس تحریک کی طرف عملی اتنی وابشتگی اسی دور میں ہو گئی تھی کہ پروفیشن کو پھر ایز پروفیشن میں نہیں اختیار کیا ہی نہیں ورنہ آدمی مزید پڑھتا ہے تو میرے دل میں ایک امنگ تھی کہ میں یہ جو سائیکالوجی کی میڈیسن ہے میں اس کو دی پی ایم عصفت ہوتا تھا دیپلومہ ان سائیکالوجیکل میڈیسن سائیکیٹری میں اس راستے پر جاتا ہوں یہ ایک مناسبت تھی اسی وقت اس اعتبار سے انسانوں کی مختلف قسمیں شقاوت کے بھی درجات ہیں سب برابر نہیں ہیں کوئی شقی ہے کوئی عشقا ہے اور رشد اور فوض و فلاہ کے بھی درجات ہیں مراتب ہیں سب برابر نہیں ہیں نہ اہل ایمان سب برابر تھے نہ اہل کفر سب برابر تھے خدا پنجنگوش یقصہ نہ کر نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد نہ ہر عورت عورت ہے نہ ہر مرد مرد ہے اللہ نے پانچوں گلیاں برابر نہیں کی اس طرح ہر کافر برابر نہیں تمام کافر برابر نہیں تمام مومن برابر نہیں تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے کچھ معین کیے ہیں مراتب وہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلند ترین مرتبہ وہ لوگ کے جو ان تینوں سیڑھیوں پر چڑ جائیں ارتابی ہے تقویٰ بھی ہے وہ حص جو ہے اخلاقی وہ بھی چاک و چوبند ہے معصر ہے انر ریسٹرینٹ موجود ہے پھر تصدیق بالحسنہ کہیں بھی اپنا کبر جو ہے کبر ذات اور اپنی جھوٹی انانیت آڑے نہ آئے یہ تینوں جن میں آگئے وہ صدیقین ہیں اور صحابہ اکرام میں اس کی دو نمائیہ ترین مثالیں حضرت ابو بکر جو صدیق اکبر ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بھی پانچویں یا چھٹے ایمان لانے والے ہیں حضرت ابو بکر حضور کی دعوت پر فوراً ایمان لے آئے اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر فوراً ایمان لانے والے حضرت عثمان اس اعتبار سے یہ صدیقین کے لیے دو یہ ٹاپ کی مثالیں اور بھی بہت صدیق ہیں اور یہ نہ سمجھئے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں اب بھی یہ راستے کھلے ہیں یہ مزاج ہیں اصل میں مزاج ہمیشہ رہیں گے انسان کی تینوں میں پورے صدیقین جن کے نمائیہ مثالیں ابو بکر اور عثمان کچھ لوگ ایسے تھے جو دو پہلی منزلیں تو سر کر گئے تیسری میں آکے ناکام ہوئے قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے باب رہ گیا ان میں دو نمائیہ ترین انسان ہیں ابو طالب اور مطعم بن عدی ابو طالب نے مانا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا اب میں موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لے آؤں تو عرب کی عورتیں تانہ دیں گی کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا یہ انانیت ہے یہ ہے وہ کہ جو تصدیق بالحسنہ سے رک رہا ہے ایک شخص صرف اس وجہ سے دنیا کیا کہے گی دنیا مجھے بزدل سمجھے گی قریش کی عورتوں کا تانہ نہیں میں منتاج کر سکتا کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا کہاں محروم ہوا ایک شخص اس لئے حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں مطالب کو ہوگا لیکن وہ بھی کیا ہے کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیرے اثر اس کھوپڑی میں جماغ ایسے پکے گا جیسے ہلیا پکتی ہے چولے کے اوپر یہ تو ہلکا ترین عذاب ہے وہاں اور اس کی دوسری مثال متعن بن عدی جس نے حضور کو پناہ دی تائف سے جب واپس آئے چھے بیٹوں کو لے کر نکلا ہے ہتیار سجا کر اور اپنی پناہ میں اور اپنی امان میں لے کر آیا ہے حضور کو مکہ کے اندر ایمان میں لائے کہاں ناکام رہا کیسا شخص ہوگا وہ اس کی شرافت نفس اس کی شجاعت آخر حضور نے بھی پورے مکہ میں سے منتخب کیا ہے اس کو تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤ ورنہ وہاں تو دارو ندوہ میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اب تو کوئی رکابر تھی نہیں ابو طالب کا انتغال ہو چکا اب منو حاشم کا صدار ابو لہب ہے جو سب سے مڑکتر دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا بھی پروٹیکشن ختم ہو چکی یہی وجہ ہے کہ حضور طائف گئے تھے لیکن وہاں بھی چونکہ دنیا بھی اعتبار سے ناکامی ہوئی واپس آئے واپس آگے داخل کیسے ہو تو حضور کی نگاہ انتخاب پڑی ہے مطعم بن عدی پر اور حضور نے اسی کے بارے میں کہا تھا غزوہ بذر جب وہ ستر قیدی تھے قریش کے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اگر وہ سفارش کرتا میں ان ستر کے ستر کو چھوڑ دیتا تو ایک احسان عظیم ابو طالب کا بھی ہے حضور پر دس برس تک وہ آڑ بنے رہے ہیں قریش اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف ابو طالب کی وجہ سے اور بہت احسان بڑا ہے اور ہم سب پر ہیں ابو طالب کا بھی ہے مطعم نادی کا بھی ہے کہ اس نے اپنے چھ بیٹوں کو اس نے پہلے تو یہ کہلوا دیا تھا کہ ہاں چلے آئیے آپ مکہ میں میری امان ہے آپ کو حضور نے پھر پیغام بھیجا یوں نہیں میں اگر داخل ہوا فورا نہیں کسی نے عملہ کر دیا لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے تم آ کر لے کر جاؤ گئے تو وہ اپنے چھ جوان بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکہ سے باہر آیا ہے اور حضور کو لے کر گیا ہے اور مکہ میں اعلان کرتا گیا ہے محمد میری امان میں میں نے امان اب یہ ان کی ٹرائبل لائف تھے ایک شخص نے امان دے دی امان ہے اور یہی گویا کہ بقیہ جو دو برس یہ سوہ دو برس جو گدنے ہیں مکہ کے اندر گویا کہ پہلے اگر کوئی امان تھی دنیاوی اصل امان تو اللہ کی ہے لیکن یہ عالم اسباب ہے عالم اسباب میں پہلے دس برس امان رہی ہے تو وہ ابو طالب کی اور بعد کہ یہ جو دو برس ہے اب چلیے یہ ہوئے وہ کہ جو بخیل بھی نہیں تھے ابو طالب رموتی منہ دی شریف انسان لیکن یہ کہ تصدقہ بالحسنہ پر آ کر ناکام ہو گئے قذبہ بالحسنہ کی جرم کے مرتقیب ہو گئے محروم ہو گئے اس میں ایک درجہ اور نیچے آئیے دو میں انسان پورا ہے تیسرے میں تاخیر ہو گئی تصدیق بالحسنہ فورا نہیں ہوئی وقت لگا یہ ایک درجہ نیچے آ گیا ہے اور اس درجہ پر فائز ہیں حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی چھے برس گذرے ہیں صدقہ بالحسنہ میں چھے سال کی تاخیر ہے لیکن بخل بھی نہیں تھا نہ حمزہ میں نہ عمر میں اور اسی طریقے سے شجاعت اور حمیت اور مروت یہ چیزیں بھی موجود ہیں حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہیں دونوں شخصیتیں بلند ترین مثالیں جو ہے وہ حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اس کے مقابل میں نوٹ کیجئے ابو جہل ہے جو رہ گیا پہلی چیز اس میں تھی بخیل نہیں تھا پہلی بات پوری تھی لیکن دوسرے مرحلے پر آ کر وہ ناکام ہو گیا وہ ہے ابو جہل اور اگر کہیں وہ ایمان لے آتا جیسے میں نے کہا ابو طالب اور مطمئن حضی ایمان لے آ کے صدقین میں سے ہوتے ابو جہل ایمان لے آتا تو شہداء میں سے ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضور نے ترازو کے اندر ایسا تولہ ہے برابر ایک پلڑے میں ڈالا ہے حضرت عمر کو اور ایک میں ڈالا ہے ابو جہل کو اے اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے ایک کو کو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں اب قرآن فال بنا میں منہ دیوانا زدند اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا حضرت عمر کو وہ عمر بن الخطاب سے عمر فاروق من گئے یہی قرآن فال اگر ہوتا تو ابو جہل جو ہے وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہادری شجاع اس میں تھی اسی طریقے سے بکبخل نہیں اس نے بین بارہ آپ کو سنایا اس نے کہا یہ کہ بلو حاشم نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہم کندے سے کندہ ملائے چلے آ رہے ہیں اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام ہو جائے یہ ہے تیس رابل کے چوتھا برحالہ اب آئیے سب سے نیچے تحت السرا میں کل خیر سے خالی بخیل بھی اور مزدل بھی اور تعصب بھی ہردھرمی بھی تکبر بھی حسد بھی ساری برائیاں جمع اس کے لیے دو نام لوڑ کر لیجئے ابو لہب بدترین انسان یہی وجہ پوری صورت اس شخص کے نام سے اور اس کے ساتھ بریکنٹ کر لیجئے ولید بن مغیرہ وہ شخص جس پر اللہ کا غضب سورہ نون میں بھی بھڑتا ہے فَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمْ مَعْزٍ مَّشَّائِنْ بِنْنَمِيمٍ مَنْ نَعِلِّ لِلْخَيْرِ مُوتَدٍ نَسِيمٍ عُطُلِّنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اَنْكَانَ ذَا مَعْلِمْ وَبَنِيمٍ اِذَا تُتْلَعُ لَهِ آیَاتُنَا وہی ہے جس کا ذکر سورة النجم میں ہے وَعْتَا قَلِيلًا وَعْقْدَا بخیر انسان وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مدسر میں ہے زرنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعْلْتُ لَهُ مَعْلَمْ مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَحْتُ لَهُ تَمْحِيدًا سُمَّ يَتْمَا وَنَزِيدْ قَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِعَيَاتِنَا عَنِيدًا سَعُرْحِقُهُ سَعُودًا یہ ہے آخری کردار بدترین کردار ابو لہب اور ولید بن مغید آخری بات اس میں نوٹ کر لیجئے اگر یہ ایمان لے آتے تو کیا ہوتا بدترین منافق ہوتے جیسے کہ عبداللہ ابن عبی ایمان تو لے آیا بدایر مسلمان ہے لیکن بدترین منافق ہوتے اگر یہ ایمان لے آتے یہ ہے میرا حاصل ابو تعالیٰ شخصیتوں کا مخالفین معاندین محرومین موافقین مومنین جو آئے ان کے بھی درجات ہیں صدیقیت کا اور مقام ہے شہادت کا اور عطبہ ہے عام صالحین اور ہیں اسی طریقے سے وہ خالفین میں یا یہ کہ جو محروم رہ گئے محرومین میں تو ابو تعالیٰ اور مطمئن بن عدی بھی ہے محرومین میں پھر ابو جہل بھی ہے اس سے زیادہ شقی ہے اور ان میں عشقہ جو ہے وہ ابو لہب ہے امیہ ابن خلف ہے اسے بہت سے میں نے تو چلن نام دیئے آپ کو ولید بن مغیرہ ہے اگر وہ ایمان لے آتے ابو طالب اور مطمئن بن عدی وہ صدقین میں ہوتے ابو جہل ایمان لے آتا وہ شہدہ میں ہوتا اور یہ مدبقت کہیں ایمان لے آتا تو منافقین میں سے ہوتے یہ ہے شخصیتوں کا پہچاننا اور کردار اور جو کریکٹرز ہیں مختلف جیسے کہ حضور نے فرمایا اَنَّاسُكَ الْمَعَادِنِ خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام بڑی پیاری حدیث ہے انسان مادنیات کی طرح ہیں جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوئے لوہے کی اور حساف کرنی جو لوہا ہی بنے گا نا وہ کہیں سونا یا چاندی تو نہیں بن جائے گا سونے کی اور حساف کریں گے سونا بنے گا چاندی کی اور حساف کریں گے چاندی بن جائے گی تو اَنَّاسُكَ الْمَعَادِنِ خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام اِذَا فَقُوهُمْ ایک حدیث میں یہ دو الفاظ اور آئے ہیں جب ان میں تفقہ پیدا ہو جائے حقیقت کو پہچان لیں تصدیق برحسنہ کر لیں تو جو وہاں بہتر تھے وہ یہاں بہتر ابو طالب اور مطم بن ندی مان لے آتے صدقین میں ہوتے ابو جہلی مان لے آتا شہدہ میں ہوتا حضرت عمر حمدہ کے ہم بطبہ ہوتا اگر یہ بدبخت ایمان لے آتے تو منافقین میں سے ہوتے چلی آگے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَا لُهُ اِذَا تَرَدَّا اور ماں یہاں دونوں معنی دیتا ہے ماں نافیہ بھی نہیں فائدہ پہنچائے گا اسے اس کا مال یا کیا پہنچائے گا فائدہ اسے اس کا مال ماں نافیہ اور ماں استفامیہ لیکن استفام انکاری کیا فائدہ پہنچائے گا یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بظاہر سوال ہے جب اصل میں نفی کرنی مقصود ہے تو ماں نافیہ یا استفامیہ ہے تو استفام انکاری کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے اس کا مال اصل شئے وہی ہے نا بخل وہ مال جو اس نے جمع کیا اللذی جمع مالا وعددہ اب صرف اس ایک شئے کو لے رہے ہیں باقی چیزیں چھوڑ دی جو جڑ کی بات ہے اس کو پکڑو وہ جڑ تو ہے ایتا اور ایتا کے مقابلے میں بخل اور بخل کا نتیجہ ہے مال جمع کرن اللذی جمع مالا وعددہ وما یغنی انہم آلہو اذا تردہ تردہ جو ہے ردی کہتے ہیں کوئی شئے جو ہلاک ہو جائے تردہ باب تفاول ہے ہلاک ہو جائے گا اور ایک یہ کہ تردہ اس معنی میں ہے کہ بلندی سے گر جانا جیسے متردیہ سورة المائدہ میں جہاں حرام جانور جو ہے ان کیا بیان آیا ہے کوئی جانور بلندی سے گر کر مر جائے ون نتیحہ کوئی جانور دوسرے کو سینگ مار دے اس سے مر جائے تو یہ بھی سب مردار کے حکم میں ہے اور وہ بھی حرام ہے تو اس طرح متردیہ جبکہ اس کو گرایا جائے گا جبکہ یہ گرایا جائے گا یا تو جہنم کے گڑھے میں اور یا قبر کے گڑھے میں مال کام نہیں آئے گا ما یغنی انہم آلہو اذا تردہ جب وہ ہلاک ہوگا جہنم میں گر کر یا ہلاک ہو کر اور قبر میں اتارا جائے گا تو کوئی مال اسے فائدہ نہیں دے وہ تو یہاں رہ جائے گا مال تو پچھلوں کا ہے اب یہ وہ قانون ہے اور یہ بڑی اہم آیت ہے نوٹ کیجئے اس پر حکمت قرآنی کا بہت اہم اصول ہے اللہ اپنی ایک ذمہ داری کو بیان فرم ہم پر ذمہ داری ہے راہ سجھا دینے کی یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے ہر انسان پر کسی نہ کسی وقت انکشاف حق ہو جاتا ہے اور یہ اللہ جانتا ہے آپ پر ایک حقیقت منکشف ہو گئی ہے اللہ جانتا ہے اب آپ عراض کر رہے ہیں تقزیب کر رہے ہیں بس یہاں سے اپنی شامت آپ نے خود بلا لی اب آپ کے اندر وہ حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی استعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ سلم ہو جائے گی پہلی مرتبہ جب حقیقت کا انکشاف ہو تو آفیت اس میں ہے فوراً تصدیق کرو صدقہ بالحسنہ بات مان لو کوئی مسلحت کوئی خوف کوئی اپنے مفاد کوئی چیز کوئی اپنا تکبر کوئی تعصم جو ہے اگر راستے میں آ گیا تو گویا کہ تم نے ہلاکت کے راستے پر اپنے ہاتھ کو ڈال دی ہاں راہ سجا دینا ہمارے ذمہ ہیں اِنَّا لَيْنَا لَلْهُدَا یہ بھی نوٹ کیجئے سورة العالی سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا یہ وہ بنیادی افعال ہیں اللہ تعالی کے جن میں یہ ہدایت بھی شامل ہے اللہ نے ہر شئے کو ہدایت دی ہے حیوانات کو دی ہے نباتات کو دی ہے انجمادات کو دی ہے انسانوں کے اندر بھی جملی ہدایت بھی ہے اور حق کا انکشاف بھی اللہ تعالی ہر انسان پر ایک مرحلہ ضرور آتا ہے کہ کر دی دا اس لیے کہ وہ اس کے رسپانسیبیلیٹی ہے اِنَّا لَيْنَا ہمارے ذمہ ہیں یہ ہمارے ذمہ ہیں یہ تو ہم پورا کر دیں گے اِنَّا لَلْهُدَا ایک دفعہ تو کھول دیں گے کہ حقیقت یہ ہے اب اس سے عراز کرے انسان یا اسے قبول کرے صدقہ بالحسنہ پر عمل کرے یا قذبہ بالحسنہ کا ارتکاب کرے یہ اس کا چوائس ہے اس تو his own free چوائس اِنَّا لَيْنَا لَلْهُدَا اور یہ بات بھی یہ نوٹ کر لیجئے میں صورت الدہر سے ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ہدایت دے دی ہے نیکی کی بھی بدی کی بھی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ جو کہا گیا خَدَيْنَا هُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَمْ وَاِمَّا کَفُورَة وہاں بھی بہت سے لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا ہم نے تو دونوں راستوں کی اسے سوج دے دی ہے ہدایت کا لفظ نہیں آئے گا بدی کے لیے ہدایت اللہ خیر ہی کے لیے دیتا ہے بھلائی ہی کے لیے دیتا ہے السبیل کہا ہے دو راستے نہیں کہا اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلَ ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے ہم نے سیدھا راستہ اس پر کھول دیا ہے ہم نے حقیقت کو منکشف کر دیا ہے البتہ اب اس کا چوائز ہے اِمَّا شَاکِرَمْ وَاِمَّا کَفُورَة اسی طرح ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ میں جن لوگ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی کی راہ دونوں کی ہم نے اسے ہدایت اور سوج دے دی ہے یہ بھی میرے ندلیق سیئی نہیں ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ نجدین سے مراد جو سلف میں بھی رائے موجود ہے ماں کی دو چھاتیاں جن سے کہ ایک بچہ جبلی طور پر سیکھ کر آتا ہے گویا کہ اسے ٹرین کیا گیا ہے ماں کے پیٹھی میں کہ تمہاری غزہ تمہاری خوراک جو ہے وہ تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہے جانا اور فوراں موں میں لے کر اور اسے چوسنا اور تمہیں غزا ملے جائے گی بلکہ میں نے مثال نہیں تھی بکری کا وہ بچہ نو مولود اس کی ٹانگیں بھی ابھی کام رہی ہیں اسے کھڑا نہیں ہو رہا آپ ہی ٹانگوں کے اوپر لیکن نبکتا ہے ماں کی تھنوں کی طرف کہیں سے سیکھ کر آیا تو اس کے لئے لفظ ہدایت وہاں آیا ہے بدی کے لئے ہدایت کبھی نہیں یہ لفظ نہیں یہ لفظ اتنا اوچا ہے کہ بدی کے لئے یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال ہی میرے رضیق اس لفظ کی توہین ہے ہدایت ہمارے ذمہ ہے حق کا منکشف کر دینا ہمارے ذمہ ہے حجت ہم قائم کر دیں گے باقی یہ ہے کہ آگے امہ شاکرم و امہ کفورا صدق بالحسنہ یا قذب بالحسنہ یہ انسان کا اختیار ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُولَا اور ہمارا ہی اختیار ہے آخرت میں بھی اور دنیا کا بھی یعنی یہ کہ چوائز تو ہمارا ہے لیکن تم ہمارے قابو سے باہر نہیں اور دنیا میں بھی آخرت تم چوز کرو گے نیکی کا راستہ لیکن ہماری توفیق اور تیسیر کے بغیر نیکی کے راستے پر چل نہیں سکو گے تم چوز کرو گے بدھی کا راستہ تم ارادہ کرو گے چوری کرنے کا کر نہیں سکو گے جب تک کہ ہمارا اذن نہ ہو جائے ہم قادر ہیں ہماری قدرت محیط ہے اس پوری کائنات کو یہاں پتہ تک بھی ہمارے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا تو وہ آخرت ہو یا دنیا یہ دونوں ہمارے کنٹرول سے کوئی ان میں سے باہر نہیں ہے وَإِنَّا لَنَا لَنَا جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی لام آیا ہے اور اس کا اختیار مطلق بھی ہمارے پاس ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُّونَا فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا تو دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے درا دیا ہے آگاہ کر دیا ہے وان کر دیا ہے جو بھڑکتی ہے یہ جو لذا آیا ہے سورہ مارج میں تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں کہیں اسے سعیر سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کو حبیم سے تعبیر کیا گیا ہے مختلف الفاظ ہیں کہیں جہنم کا لفظ ہے جہیم ہے کہیں لذا ہے لذا کہتے ہیں بلکل روشن انگارے چمکدار انگارے ایک آگ وہ ہے جس کے اوپر کچھ راک آگئی ہے وہ نظر نہیں آرہے دمکتے ہوئے انگارے بھڑکتی ہوئی آگ وہ لذا آئے اور معلوم یہ ہوتا ہے اس صورت کے مدامین کی مناسبت سے کہ یہ جہنم کا بدترین حصہ ہے اس لیے کہ عشقہ کا لفظ آرہا ہے نہیں جھوکا جائے گا اس میں مگر جو سب سے زیادہ شقی ہے یہ میں ابھی اداع کروں گا کیوں عشقہ کا لفظ یہاں آیا ہے اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُؤْلَا فَانْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا میں نے خبردار کر دیا ہے تم مجھے بلیم نہیں کر سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں کیا وار نہیں کیا گیا فَانْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا وہ جو بھڑک رہی ہے آپ جس کے دمکتے ہوئے انگارے لا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے اب اس میں بعض لوگوں نے یہاں سے وہی جو چور دروازے نکالتے ہیں اپنے فسپ و فجور کے لئے جہنم میں تو صرف عشقہ جائے گا یہ کم شقی جہنم میں نہیں جائیں گے آیت ہے یہاں تو عشقہ جائے گا صرف صرف بدبخت ہی جائے گا وہیا کہ اگر میری وہ وضاعت بھی سامنے ہو تو ابو لہم اور ولید بن مغیرہ تو جائے گا ابو جہل تو نہیں جائے گا یا چلی ابو جہل بھی چلا گیا تو اور تو نہیں جائیں گے یہ بات نہیں ہے جہنم کے طبقات ہیں یہاں عشقہ کے حوالے سے نارن تلظہ جہنم کا وہ طبقہ جس کے اندر صرف تمازت نہیں ہے صرف حدت نہیں ہے صرف تپش نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہوئی آگ اور جیسے لیونگ سندرز جنہیں آپ کہتے ہیں جس کے انگارے وہ دہکتے ہوئے ہوگئے اور اس کو نہیں اس میں داخل ہوگا مگر جو سب سے بڑا شقی ہے یہ کیوں کہا شقی؟ عشقہ اس لیے کہ دیکھئے دعوت حق ایک کسی عام انسان کے ذریعے سے ہوئی انکشاف حق تو ہو گیا لیکن انکشاف کی شدت میں فرق رہے گا جب نبی کے ذریعے سے دعوت پہنچی ہو اور نبیوں کے بھی سردار محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دعوت پہنچی ہو جن کی شخصیت بے داغ جن کا کردار اب معلوم ہوا کہ اتماع میں حجت جو ہے وہ آخری درجے میں ہو گئی اب بھی جو محروم رہا اس کے عشقہ ہونے میں کوئی شک نہیں محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مربی اور مذکی اور دعی اور مبلغ آپ کسی سیرت و کردار کا حامل انسان بدترین دشمن جس پر انگلی نہ رکھ سکے اگر ان کی دعوت کو بھی کسی نے رد کر دیا آنکھیں بند کر لیں تصدیق بالحسنہ کی بجائے تقزیق بالحسنہ کا اتقاب کیا وہ عشقہ ہے اور وہ عشقہ ہے جو جھوکا جائے گا اس آگ کے اس درجے میں جس کو تلزہ سے قابل کیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے عرص کیا یہ سارا جو ہے اللذی قذبا و تولا وہ کے جس نے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی یہ سب کے سب جو ہیں ان کے اندر شامل ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا تھا یہ در حقیقت تعرف الاشیاء بے ازداد ہا کے اصول کے تحت یہ مضمون یہاں آگیا ہے اصل مضمون مقام صدیقیت سورة واللیل سورة ابی بکر جو امام راضی نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے میں اس سے صدفیصد متفق یہ سورة صدیقیت ہے یہ جب میں مضمون لکھنا میں نے شروع کیا تھا مکمل نہیں ہو سکا مرتبہ صدیقیت ہی اس کا عنوان تھا جس میں پھر یہ چہار سورہ رور و ظلمت کے حوالے سے میں مقام صدیقیت کے لوازم سلاسہ یا اناثر سلاسہ وہ جو اقبال کا شعر ہے قحاری و جبباری و سلطانی و جبروت الفاظ کچھ مختلف ہوں گے یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو تین اناثر جو ہیں تو مقام صدیقیت تک رسائی ہوتی ہے اور جو تینوں سے محروم ہے وہ گویا کہ اس کی بالکل زد اشقہ ہے اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا وہ کہ جو سب سے بڑا متقی ہے یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا اس امت کے اتقا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر نصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں میں صرف اس امت میں نہیں تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل انسان ہیں وہ ابو بکر ہے اتقا وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُعْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى اصل شہ وہی مال ہے جس نے مال جمع کیا اور وہ اس کے لیے حلاکت کا ذریعہ بن گیا جب وہ جہنم میں گرائے جائے گا یا قبر میں نیچے اتارا جائے گا اس کے کام نہیں آئے گا یہ ہے وہ راستہ الَّذِي يُعْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وہ کہ جو اپنا مال دے رہا ہے خرچ کر رہا ہے لگا رہا ہے لٹا رہا ہے یا تَزَكَّى تذکیہ حاصل کرنے کے لیے قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّى سورة العالیٰ سے بعد چلی ہے قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا اور اس کی اصل جو سب سے بڑی عبادت ہے زکاة وہ در حقیقت انفاقِ مال الَّذِي يُعْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے چالیس ہزار درم کا سربایا تھا جب ایمان لائے ہیں جو مکی دور کے جو بارہ برس ہیں اس میں سمٹ کر اتنا سا رہ گیا تھا کہ ایک پوٹلی میں باندھ کر وہ سربایا جب وہ حضور کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے سفر حجرت پر وہ بھی ساتھ لے گئے گھر والوں کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا حالانکہ بیٹیاں تھی حضرت عائشہ حضرت عسما والد نابینہ ابو قحفہ وہ ایمان نہیں لائے تھی حضرت حجرت کے بعد ایمان لائے تہلیہ اپنی ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر کی زندگی میں یہ مرہدہ دو مرتبہ آیا حجرت کے وقت سب کچھ لے گئے اور پھر مذہبہ تبوک کے وقت جھاڑو پھیر کر گھر میں سے کوئی سہ نہیں رکھے ہر چیز کے ضرورت ہوتی سوئی بھی چاہیے جنگ کے لیے جنگ کے لیے ساتھ وقت سوئی بھی درکار ہیں وہاں جو شہلے آئے ہیں کچھ نہیں چھوڑا اور یہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ایک مرتبہ مکی دور ایک مرتبہ مدنی دور جو اپنا مال دیتا ہے خرج کرتا ہے سرز کرتا ہے لٹا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے حصول تسکیہ کے لیے تو یہی ہے اتخا یہ زو معنیین ہے جملہ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ جو جمہور کا ہے سب حضرات کا وہ تو یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانا ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں جوابی آپ پر احسان کر رہا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن بہرحال اس سے بہت اونچی بات یہ ہے کہ کوئی احسان نہ ہو اور آپ خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ حضرت بلال کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابو بکر پر حضرت ابو فقیح کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابو بکر پر حضرت زنیرہ کا رضی اللہ تعالیٰ کوئی احسان نہیں تھا ابو بکر پر وَمَعْ لِعَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اور نہیں ہے اس پر کسی کا کوئی احسان و انعام جس کا بدلہ دینا مقصود ہو یہ تو ہے جمہور کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے ایک بات نکالی ہے بات بڑی لطیف ہے اندہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یزو مانا یین مانیں گے اس جبلے کو دونوں مانی مراد ہے اور یہ فساد و بلاغت کا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جس کے دونوں جو پہلو ہیں جن کا احتمال ہے دونوں صحیح اس کی کسی پر انعیت کسی بدلے کی خاطر نہیں ہے یعنی کوئی احسان وہ کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے بھی کوئی بدلے میں ملے خالصتا لوجہ اللہ جو سورہ دہر میں آیا تھا ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کی نزاجوہی کے لیے تم سے تو ہمیں کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے نہ کوئی ہمیں یہ چاہیے کہ تم ہمارا احسان مانو جزا تو بہت بڑی بات ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہماری جزا اللہ پر ہم اللہ سے لیں گے جو لیں گے یہ ہے یہ بھی گویا کہ اور یہی سورہ مدسر میں جو آئے فرمایا اس کا بھی بعض لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے اگرچہ میرے نزدیک دوسرا مفہوم زیادہ راجے ہیں لیکن یہ کہ آپ احسان نہ کریں کسی پر کہ بدلے میں اور زیادہ اُس سے لیں یہ ایک بڑی یعنی دناتِ طبع کی بات ہے بعض چیزیں وہاں مذکور ہیں یہ وہ اب یہ چیزیں بھی جو ہیں حضور کے مقام سے تو بہت ہی ہمیں فرو معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ ابتدائی دور کی وہی ہے بالکل آغاز میں اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھئے ناپاکی اور نجاست کی ہر کیفیت سے اپنے آپ کو دور رکھئے اسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم جو لیا گیا ہے کہ احسان کسی پر اس لیے نہ کیجئے کہ کوئی بدلہ اس سے لینا ہو اور اس سے اپنے لیے کسرت جو ہے وہ اور درکار اور معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہ کہ ایک امکان وہاں بھی لیا گیا ہے تو مولانا اسلائی صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے بہرحال الفاظ جو ہیں محتمل ہیں معنیین کے ذو معنیین دو معنوں موجود ہیں لیکن بہرحال میں ترجیح دے رہا ہوں اسی کو جو جمہور کی ہے کہ کوئی احسان نہیں ہے ان پر کسی کا جس کا بدلہ چکانا ہو البتہ جو دلیل دیئے مولانا اسلائی صاحب نے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی احسان ہو اور اس کے کوئی انسان کرتا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے حالانکہ میرے نظریق وہ بھی بات اچھی ہے یہ بھی شکر ہے کہ آپ نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا حال جداؤ الحسان اللہ الحسان یہ کوئی مری بات اور گھٹیا بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے بلند تر درجہ یہ ہے کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو یہ بلند تر درجہ ہے یہ مقام ہے کہ جو حضرت ابوبکر کی مقام اور مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھنے والا ہے سواء اس کے کہ اسے تو چاہیے اپنے بلند و بالا پروردگار کا چہرہ مجھ چہرے کو کہتے ہیں مراد کیا ہے اس کی رضا اگر آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر انعائت اور اس کے لیے ابتحاج کی ایک کیفیت ہوتی ہے اگر کسی سے انقباز ہے تو آپ اپنا چہرہ اس کی طرف سے اگر کئی ٹاکرا ہو بھی جائے جیسے کبھی بے نظیر اور جتوئی صاحب کا ہو جاتا تو ایک کرو خدر وہ اک کرو در بہرحال وہ ہوای جاز میں ساتھ ہیں لیکن یہ کہ وہ لیکن یہ کہ جس سے خوشی ہو اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو یہ استعارہ ہے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر بھی مولانا مودودی نے کوٹ کیا ہے حضرت ابو بکر کا قول کہ والد ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کو ملامت کے انداز میں کہا ابو بکر میں سنتا ہوں تم بڑے کمزور اور نحیف بسم کے غلاموں کو خرید کر ازاد کر رہے ہو اگر کل نیکی کرنی ہے تو ذرا توانا قوی غلاموں کو آزاد کرو تاکہ وہ دست و بازو بنیں یہ عرب کی روایت ہے ان کی ٹرائبل روایات میں سے جس غلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا تو وہ بھی آزاد کرنے والوں کا ممنون احسان رہتا تھا ساری عمر وہ پھر مبالی کہلاتے تھے ان کے ہیں تو آزاد لیکن بالکل آزادوں کے برابر تو پھر بھی نہیں ہوئے نا داغ لگا ہوا ہے غلامی کا تو وہ ان کے گویا کتاب شمار ہوتے تھے جنہوں نے انہیں آزاد کیا تو ابو بکر اگر اپنی رقم انویسٹ کرنی ہے تو توانا اور مضبوط طاقتور غلاموں پر اپنی رقم لگاؤ تاکہ وہ توارے دست و بازو بنیں مددگار بنیں قوائلی زندگی میں ان بازووں کی بڑی اہلیت ہے تو اس کی روایت ہے حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت عامر تو تابعی ہے جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں وہ روایت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ زبیر جو ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر کے داماد ہیں حضرت اسمہ کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہما تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کے بیٹے عامر ان سے روایت ہے کہ جب ابو قحافہ نے یہ بات کہی کہ ابو بکر تم یہ ان کمزور اور بڑے نحیف قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو تم نے طرح قوی اور طوانہ لوگوں پر رقم لگائی ہوتی تو جواب میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اببہ اب یہ دیکھئے یہاں پر اببہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اببہ عربی زبان میں جیسے یا ابتاہ یہ ہا آ جاتا ہے محبت کے انداز میں یہ کسی کو جو ہے خطاب کرنا ابباجان انما ارینو ماعند اللہ مجھے تو وہ چیز مطلوب ہے جو اللہ کے پاس ہے مجھے یہاں دنیا کا کوئی عجر و ثواب کہ کوئی میرا دست و بازو بنے کوئی میرا بددگار بنے یہ میرے پیشے نظر ہے ہی نہیں یہ میرا مطلوب مقصود ہی نہیں اے اببہ انما ارینو ماعند اللہ میرا ارادہ میں چاہتا ہوں وہ شہد جو اللہ کے پاس ہے اب آخری بات نوٹ کیجئے وَلَسَوْفَ يَرْضَاء اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا یہاں بھی زو معنی ہے انہیں کلام کون راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا یہ بھی صحیح اور وہ راضی ہو جائے گا ابو بطر بھی راضی ہو جائے گا یہ بھی سے یہ تو وہی مضمون رضی اللہ عنہم وَرَضُوْ عَنْهُمْ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے یہ تو باہمی رضا مندی ہے ایک دوسرے کہ بندے اور رب کے مابین رضائے باہمی کا معاملہ ہے اور یہ انسان کی روحانی ترقی کا بلند ترین مقام ہے نوٹ کیجئے سورة الفجر کی جو یا آخری آیات میں اور ایک بات آخری ارز کرتا ہوں یہ مقام صدقیت کے لیے یہ آیت ہے اسی لیے میرے نزدیک اگرچہ یہاں پہ ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے گا لیکن زیادہ راضی ترجمہ یہ ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا اللہ اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا ابو بکر کو اور وہ کیوں وہ اس مناشمت سے اگلی سورت ہے سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقول امام راضی مہا آیت کیا آئی ہے وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا انقریب اے محمد آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہاں تردہ ہے یہ سیغہ ہے مخاطب کا آپ راضی ہو جائیں گے یہاں سیغہ یردہ ہے غائب کا بس فرق یہی ہے مقام صدیقیت میں اور مقام نبوت میں نبی براہ راست مخاطب ہوتا ہے وہی آتی ہے اور صدیق براہ راست مخاطب نہیں ہے وہ بباسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے اور ذریعے سے ان سے خطاب ہو رہا ہے ان کے واسطے سے ہو رہا ہے اس لیے وہاں غائب کا سیغہ ہے وَلَصَوْفَ يَرْضَا یہ مقام صدیقیت کی نمائندگی ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اے محمد آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ مقام نبوت ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقِ الْحَمْ